میں سب سے پہلے تو پشاور کے معزز صحافی حضرات اور چینرز کے تمام آلِ کلم صحافی حضرات عدیب حضرات اشبری ادا کرتوں پریس کلپ پشاور کا بھی جنہوں نے یہاں پہ ہمیں عزت بخشی اور تشریف لائے آج ہماری صوبائی مجلس شورا کا اجلاس پشاور میں ملکد ہوا جس میں جمعیت علماء اسلام پاکستان حضرت مولاستمی الحق شہید کی جماعت نے باقیدہ صوبائی امیر حضرت مولانا عبدالوائد صاحب اور جنرل شپری مولانا عبدالحائی حقانی کے ساتھ مل کر پورے صوبے کے دورے کا اعلان کیا ہے وہ یہ دو تین مہینے انشاءاللہ پورے صوبے کا دورہ کریں گے اور ہر ظلے ہر تحصیل اور شیئر شیئر پہنچیں گے اور انشاءاللہ جتنا بھی تنظیمی تنظیمی تحریک یہ پیدا کر سکتے ہیں اس کیلئے جدوجہیت کریں گے اس وقت جو ملکی اور قومی سیاسی صورتحال ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں جو ملک کے حالات چند ہفتوں میں آپ کے اور ہمارے سامنے گزرے ہیں تو اس سے کوئی بھی زی شعور انسان میں سمجھتا ہوں کہ مطمئن اور خوش نہیں رہ سکتا پوری قوم ڈسٹرب ہے اس وقت جو معاشی بہران ہیں اور سیاسی بہران ہیں وہ کافی زور پکڑ چکا ہے اور لوگ ایک دوسرے کے خلاف عدالوں کو میں جا رہے ہیں درنے دے رہے ہیں اور گراو جلاو اور توڑ پوڑ کے واقعات پورے ملک میں ہوئے ہیں جس میں میں سمجھتا ہوں کہ بگناہ عوام بھی شہید ہوئے قتل ہوئے اور بگناہ پولیس کے سپائی بھی شہید ہوئے زخمی ہوئے اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومتی اور شہروں اور علاقائی حملہ کو بھی نقصان پہنچیں اور بعض فوجی ایریاس پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس باغیانہ صورتحال میں لوگوں نے حملہ کیا اور وہاں قائد اعظم محمد علی جناہ کا جو جناہ ہاؤ سے وہ بھی جلا دیا گیا تو یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ملک اور قوم کے لیے اور سمجھدار طبقے کے لیے اور جس جماعت جس پارٹی کے ساتھ بھی لوگوں کو تعلق ہے ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی تکلیف دے کہ ہم اتنے گر چکے ہیں ہماری قوم کدھر جا رہی ہے اور آج ہماری قوم کو تو تعلیم میں ترقی کرنا چاہیے ہماری قوم کو صحت میں ترقی کرنا چاہیے زنات میں ترقی کرنا چاہیے ہماری قوم کو سائنس میں اور ٹکنالوجی میں ترقی کرنی چاہیے لیکن آج ہم پہ دیشتگردی کے الزام لگا رہے ہیں لگائے جا رہے ہیں باہر دنیا بھی ہمیں انتہا پسند قوم کہتی ہے اور ہمیں یہ پاکستان اس مقصد کیلئے بنا تھا کہ یہ ایک اور امن اور اسلامی فلائی ریاست ہو وہاں پہ مرک اور قوم پھلے پھولیں اور یہاں پہ جگڑے فساد اور لڑائیاں نہ ہوں ایک دوسرے کو مارنے مارنے اور قتل کرنے کی باتیں نہ ہوں لیکن آج آپ دیکھیں جیسے اس مرک کے اندر خدا نہ فاستہ خانہ جنگی کی صورتحال ہمارے سیاسدان اور لیڈرشک نے بنائی ہوتی ہے تو یہ قوم کے حق میں اچھی نہیں ہے اور اس سے ہماری قوم ملک اور ریاست اور سٹیٹ کمزور ہوتی جا رہی ہے آج لوگوں کو خوراک کی ضرورت ہے دواؤں کی ضرورت ہے اور سستے آٹے اور روٹی کی ضرورت ہے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اجناس جو ہیں وہ مہنگی ہو رہی ہیں لیکن حکومتیں اور مختلف سیاسی پارٹیاں ایک دوسرے سے انفرادی جنگیں گرسی کی جنگ اور ذاتی جنگوں پہ اتر آئی ہیں لیکن کسی کو بھی فکر نہیں کہ ملک اور قوم اور عام غریب شیریوں کی حالت اچھی بنائی جائے درست بنائی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت کافی پانی جو ہے تو وہ اور پھلوں کے اوپر سے گزر چکا ہے خدا نہ خواستہ حصہ نہ ہو کہ ہماری قوم کی حالت اور افتر ہو جائے آئی ایم ایف ہمیں کردے نہیں دے رہی ہم پوری دنیا میں کشکول اٹھائے کردے مانگ رہے ہیں اور ایک دوسرے کی اوپر سے حضرت دان رات کو آپ لوگ چینلز کی محروبانی ہے چینلز ان سیکولر اور بڑی جن کو قومی سیازی جماعتیں اور حکومتی جماعتیں ہونے کا شرف حاضل ہے ہمیں تو آپ لوگ کسی ہما شما میں شمار نہیں کرتے ان کے لئے چینلز آپ کھول لیتے اور وہ ایک دوسرے کے خلاف گالی گلوج اور ملک اور قوم پہ تنگ و تشریح کیونکہ تیر برساتے رہتے ہیں تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ملک اور قوم کے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا میڈیا کی طرف سے آپ محضوظ نہیں کیجئے میں میڈیا کا دوست ہوں مخالف نہیں کیونکہ میرے والد خود ایک عدیب تھے مولنہ سے ملک شہید الحق باقیدہ انہوں نے ساٹھ ستر سال تک اپنے ہاتھ سے وہ ایڈیٹنگ کرتے رہے محنامہ الحق منطلی الحق نسالہ پورے ملک اور قوم اور ہندوستان اور پورے برزہیر میں ان کی اردو عدب میں کافی آگے وہ اپنے ہاتھ سے لکھتے رہے لیکن میں سچ مچ کہوں کہ ذرد صحافت کو ہمیں پروان نہیں جنا چاہیے اور جس کے لئے صرف ریاست اور اسٹیبلشمنٹ اور حکومت پیسو کے زور سے ہمیں اشتہارات کے زور سے ہمیں کہے کہ ان لوگوں ان لیڈرشپ کو آپ اٹھائیں اور ان لیڈر تو آپ حق پرس میں مالکان سے اپیل کرتا ہوں ایڈیٹر سے اپیل کرتا ہوں کہ جو حق پرس جمعاتیں جو سچی اور کھری بات اور ملک اور قوم کے لئے مظلوموں کی شہیدوں کی خون کی بات کرتے اس آواز کو آپ ضرور ٹی وی پہ اٹھائیں چینلز پہ اٹھائیں اس میں اشتہارات اگر انوال ہوں کیا آپ کو جمعاتیں اپنے فنڈ سے آپ کی چینلز کی اگر مجد نہ بھی کر سکیں تو آپ خدا و رضول کے لیے ملک اور قوم کی ترقی کے لیے پاکستان کے نعرہ نعرہ تکبیر اور اللہ اکبر کے نعرے کو زندہ رکھنے کے لیے اور پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کے نظریہ کو زندہ رکھنے کے لیے آپ ان جماعتوں کو بھی آگے موقع دے رہے اور ان کے دستور اور مرشور کو میڈیا پر قوم کے سامنے رکھیں یہ تو آپ وہی سسٹم امریکہ کے اور یورپ کی طرح بن جڑائے کہ دو جماعتیں بس پاورفل ہوں گی کبھی ایک جماعت اقتدار میں ہوگی کبھی دوسری جماعت اقتدار میں ہوگی اور کبھی ایک واپختوں کی ہوئی گا نمیم زرمان ہر سے زمان جب ایک پیواری ہوگی تو دوسری صرف نورا کشتی اور اپوزیشن اپوزیشن کا ڈراما کھیلے گی اور دوسری جب وہ اترے گی تو جو اقتدار سے اتر چکی ہو اس کا اتصاب تو نہ ہو بلکہ وہ ان کے ساتھ مل کے پارلیمنٹ میں نورا کشتی اور وہ ڈراما اور کھیل پوچ جاری رکھے تو ہم اس سیاست کو مسترد کرتے ہیں ایسی ایسی جمہوریت کو بھی ہم نہ پسند کرتے ہیں جس میں منافقت ہو دروگوئی ہو ہمیں اس ملک کے لیے اگر آپ کچھائیے تو پھر سچی شریعت کی بات کریں سچی جمہوریت کی بات کریں اگر آپ یورپ اور امریکہ کی نکلے کرتے ہیں تو وہ جمہوریت بھی یہاں پھر اپلیمنٹ کر دیں جس میں یہاں پہ عدالت کا تراضو ایک لیڈر یا ایک پارٹی کی طرف جھکاؤ نہ ہو عدالت کا تراضو صرف پیسے ایک پی نہ چلے عدالت کا تراضو جو ہے تو وہ منصفانہ ہو اور وہ حق اور باطل میں فرق کر سکے وہ ملک اور قوم کے آوان کی فلاو بے عبود کے لیے جو پارٹی جو جماعت پی آئے پھر میں سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کو وہاں سینگ نہیں آڑانا چاہیے الیکشن کمیشن کو بھی بلکل بغیر کسی امتیاز کے اور بغیر کسی آہ دھڑے اور جماعت کی طرف جھکاؤں کے بغیر میں صاف اور شفاف انتخابات کرانے چاہیے جب بھی وہ پانچ سی سات آٹھ مہینے بعد یا کم مدد پہ لیکن قومی انتخابات قومی صوبائی ایک ہی دن میں ہونے چاہیے پھر امن ہونے چاہیے اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ فوج کا انٹرفیرنس نہیں ہونا چاہیے امن و امان اور یہ سارا جو ہے تو وہ پولیس سنبھالیں ڈسٹرک زلے سنبھالیں اور ایسا ماحول نہ بنانا چاہیے کہ جہاں پہ قتل و قتال و خون ریزی ہو تو تب وہ الیکشن ہمیں منظور ہوں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسے حالات بنائے جائیں کہ تمام دینی قومی سیاسی کی عادت کو بلکل ایک ٹیبل پہ بٹھائے چاہے اور ایک ایسا نقشہ بنایا جائے انتخابات کا اور اس انداز میں انتخابات اور ایسے نظریے سے کرائے جائیں کہ اس میں بہت سی جمعاتوں کی حق تلفی بھی نہ ہو اور تمام جمعاتوں کو کوئی برابر برابر کے اور مساوی ایکول حقوق بھی پارلیمنٹ میں حاصل ہو اور وہ وہاں پہ اپنی نمائندگی اور اپنی پارٹی کی بات کر سکے اور ان کو زبردستی بزریہ اسٹیبلشمنٹ یا ریاست یا انتظامیہ یا حکومت یا پولیس یا عدلیہ یا کسی ذریعے سے بھی ایسی بڑی چھوٹی جماعتوں کو قصدن انتخابات سے باہر رکھنا اور ان کو حروا دینا یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ کون کی منڈیٹ کی خلاف وردی ہوگی اور اسے ہم برداشت نہیں کریں گے آپ ایسے لوگوں کو لائیں پارلیمنٹ میں جو مخلصوں اسلام کے ساتھ پاکستان کے نعرے کے ساتھ نظریہ کے ساتھ قوم کے ساتھ تو وہ لوگوں کو قابل قبول ہوں ایسا نہ ہو کہ وہ کچھ نرسیوں میں ان کی ٹریننگ اور تربیت ہو اور وہ انہی کا کہنا مانیں اور ان لوگ کو اب اقتدار کی ساری جو انانے حکومت ان کے حوالے کر دیں اور وہ ملک اور قوم اور ریاست اور سٹیٹ کو اور فواج پاکستان کو اور پاکستان کی عدالتی نظام کو پارلیمانی نظام کو خدا نہ خواستہ اگر وہ مایوس کر دیتے ہیں تو پھر کوئی راستہ نہیں رہ جاتا کہ اس کے بعد پھر کوئی ایسا لگتا ہے کہ چند برسوں بعد کوئی ایسا خونی انقلاب اٹھے گا اگر خونی نہ ہوگا تو پھر قرآن اسلامی انقلاب یہاں پہ اٹھے گا جو ملکل مضبوط ہوگا اور وہ پھر پاکستان کو صحیح راستہ دے سکے گا پاکستان کی قوم کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک سرات مستقیم کعبہ اور مدینہ منور کے راستے پہ لے کے چلے گا اور نظریہ پاکستان اور آئین کے روشنی میں وہ لے کے چلے گا میں سمجھتا ہوں ابھی تک جتنے سسٹم اور نظام اور حکومتوں کو اور پارلیمان نظاموں کو عزمائی گیا وہ صرف فلنگ بلینکس تھا اس سے عوام کو کوئی بھی فلا اور بے بود نہیں مل سکی اور عوام دن پہ دن کمزور ہوئے معاشی حالت تجارتی حالت اور میں کہتا ہوں کہ دانمدات برامدات تمام افوال اس وقت انتہائی بیکار ہو چکے ہیں آگے بجٹ بھی آ رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں وہ بھی شاید یہ حکومت اتنا سخت جون میں بجٹ پیش کرے گی کہ لوگوں کی بیچارے کی پہلے سے پاؤں اکڑ جے گئے اور اگر وہ کو یہ سا سخت ظالمانہ بجٹ پیش کرے تو پھر قوم ان کے برخلاف ووٹ دے گی پھر قوم ان کے اگینسٹ اٹھے گی تو خدارہ حکومتوں کو ایسا بجٹ بنانا چاہیے جہاں پہ روٹی اور آٹے کی اور گندم کی قیمت ہے اور پیٹرول کی قیمت ہے اور کھانے پینے کی اشیاء کی اور دوائیوں کی قیمت ہے اور صحت اور یہ ساری مفت میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ فرام کی جائیں ہمارے آئین اور دستور اور مجبور میں بھی ہے کہ جب اسلامیزیشن کے لیے قوم اور ملک اور قیادت اٹھے تو وہ اس ملک اور قوم کو حیظہ فلا اور بیبوت کا نظام دے جہاں پہ ہر ہر مظلوم کو انصاف ملے عدالت کا دروازہ جو بھی کٹ کٹ آئے اس کو انصاف ملے اور قاتل یہاں پہ تختہ دار پہ لٹکے جائیں اور چورو چورو کو یہاں پہ ہاتھ پاؤں کے توڑ کے ان کو بند کر دیا جائے جیلوں میں تو تب ہی اس ملک پہ امن ہوگا اور کرپشن کرنے والوں لیڈروں اور حکومتوں کے اندر ہیں آپ پوزیشن میں سیاست میں جا بھی کرپ لیڈر اور سیاستدان ہیں ان کا باقیدہ نیب اور یہ احتساب جاری رکھے میں سمجھتا ہوں کہ اور بھی ایسی اسلامی اور شرعی اور فوجی حضالتیں بھی اس ملک میں ہونے چاہیے جو یہاں پہ احتساب کا ایک مضبوط نظام قائم کریں پھر اس کے بعد آپ انتخابات کی تیاری کریں اور پھر قوم بھی انتخابات میں آپ کے ساتھ جائے گی لیکن آپ اس ملک کو پاک صاحب انتخابات دیں اور اس ملک میں آپ نے تمام لات مکالے اور بریٹش اور لندن سے آئے ہوئے اور ہندوستان سے آئے ہوئے سارے سسٹم آپ آزمات چکے آپ محمد رسول اللہ کا جو آسمانی صحیفہ جو قرآن کریم ہے اس نظام کو اسی کے لئے پاکستان بلدہ پاکستان کے پارلیمنٹ عدالت اور صوبوں میں مرکز میں سینٹ قومی اسمبلی چاروں صوبوں میں بشبول آزاد کشمیر قبائل میں اور ساری جگہ پہ آپ نافذل عمل کریں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح میں روبانی کرتا ہے کس طرح وسائل پاکستان کے ہمارے سامنے آتے ہیں ہمارے اپنے وسائل اور مادنیات اس ملک کے اندر اتنی ہیں کہ ہم اس کے چوری نہ کریں اس کو بروعکار نہیں تو ہمیں کسی امریکہ اور لندن اور کنیڈا اور حرب آجم سے کردے لینے کی ضرورت نہیں رہے گی میں ایک دفعہ پھر تحایہ کرتا ہوں کہ ہماری جمعہ جمعیت علمہ السلام پاکستان مرکلی سطح پہ بھی ملک کے اندر امن و امان اور صلح کے کام میں آگے بڑھے گی اور صوبے کی عدد کو بھی میں کہتا ہوں کہ وہ بالکل یہ ٹاسک لیں اور آنے والے مستقبل قریب کے انتخابات کے لئے تیاری شروع کریں اور آپ باقیدہ اپنے ہنکوں میں اور تمام ازلا اور دلوں اور تحصیلوں میں اور قومی سطح پہ اپنے کانڈیڈیٹس تیار کریں ان کو انتخابات آپ بالکل میں مرکزی مجلس شورا کی اور مجلس حاملہ کے امیر ہونے کی اسیت سے آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ فولی انتخابات کے لئے چاروں صوبوں میں وفاق کی سطح پہ اور چاروں صوبوں میں انتخابات کے لئے لسٹے ہمیں فرام کریں قومی اور صوبائی اور اس کی تیاری شروع کریں اور صوبائی قیادت اور مرکزی قیادت چاروں صوبوں کا اور وفاق کا باقیدہ اور مرکزی جو اس میں دورے کریں گی اور مستقبل کے لئے ہم اتحاد اور اتفاق اور لوگل ایڈیسمنٹ اور علاقائی ایڈیسمنٹ کے لئے بھی ہماری پی ٹی آئی سے پی ڈی ایم کے اندر بعض قومی اور سیاسی جماعتوں سے اور دینی سیاسی جماعتوں سے اتحاد بنانے کے حوالے سے بھی ہماری باتچیت کچھ سامنے فرنٹ پہ اور کچھ فرنٹ کے بیک پہ بھی ہم ساتھ بھی بہت سے ہم نے لگائے ہوئے ہیں اور مختلف پارڈیوں کی قائدین سے ملاقاتیں جاری ہو ساری ہیں ہم چاہتے ہیں کہ مستقبل قریب میں جی ایوائیس جو ہے تو وہ پارلیمانی نظام کا حصہ بنے اور اس انتخابات میں ملک اور قوم کی ان دینی اور محبو وطن جماعتوں کے ساتھ اتحاد کریں جو کرپنا اور ملک اور قوم کو اس بور اور بوران سے نکالیں اور ہم اس پاکستان کو اس دلزل سے نکالیں اور آئندہ ہم اس کی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جماعت مضمت کرتی ہے اپنی ملک اور قوم کی فوج کو اور پاکستانی اداروں کو برا بنا نہیں کرنا چاہیے ان کو کمزور نہیں بنانا چاہیے وہ ہمارے ساتھ بعض وقت سخت بھی پیش آتے ہیں کبھی نرم بھی پیش آتے ہیں لیکن ہمارے دلوں میں اگر پاکستانی اداروں کے لئے محبت ہے وہ اس لئے کہ اگر ہم اداروں کو کمزور بنا دیں گے تو خدا نہ خواستہ ہندوستان اور بڑی بڑی قوت پاڑر پہ پاکستان کے ہڑپ کرنے کے لئے تیار بیٹھی ہوئے ہیں ہم ان کو موقع نہیں دینا چاہتے ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک اور قوم کے اندر عدل اور مساوات اور اسلام کا نظام نافذ ہو اور سب کو اپنے حقوق برابر جتنے بھی مذائب کے لوگ ہیں مسالک کے لوگ ہیں دیوبندی بریلوی اہل ادیس شیعہ سننی یہ سب کو اتفاق اور اتحاد کرنا چاہیے اور اس ملک کے جو ہندو ہیں عیسائی ہیں سکھ ہیں ان کو بھی پاکستان کے لئے تمام علماء کرام سے تمام قومی سیاسی لیڈرشپ سے اور حکومت سے اتفاق اور اتحاد کرنا چاہیے اور اسلام کے اندر اور لیسیت پاکستان میں یہ شامل ہے کہ جتنی اقلیتی جماعتیں ہیں اقلیتی اور مذائب کے لوگ ہیں ان کے بھی حقوق کو تحفظ دیا جائے ان کے مندر اور اور اس کے گردوارے اور سکھوں کے کسی کو عیسائیوں کے چرچ کو نہ جلانے کا حکم ہے نہ گرانے کا حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات کی اور اسلام کی اور انسانیت کی تعلیمات امن اور محبت کی تعلیمات دی ہیں ہم انشاءاللہ ہماری جماعت اسی پہ چلے گی اور پاکستان کو ٹیرررزم اور دشتگردی کے نعرے سے باہر نکالے گی اور پاکستان میں حقیقی اسلامی جمہوری شرعی نظام کے نفاظ کے لیے اپنے قائد مولانا سمیولک شہید اور اپنے امیر شریعت شیخ العدی صلی اللہ علیہ وسلم مولانا عبدالحق صاحب اور حکانیہ کے حکانیت کے نعرے پہ چلتے ہوئے انشاءاللہ ہم منظر مقصود پہ ایک دن پہنچیں گے اس میں کوئی ہمیں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر فتح دینا چاہے تو وہ قلیل اور کم لوگوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں قوم ان کے ماتو کو دیکھیں ان کے مشن کو دیکھیں ان کے نظریہ کو دیکھیں اور میں سمجھتا ہوں کہ قوم کو مولانا سمیولک شہید کے خون کے لیے اس دفعہ پاکستانی علماء دینی اسلامی اور قومی قیادت کو ہماری جمعیت علماء اسلام مولانا سمیولک شہید کو پاکستان بر میں ووٹ دینا چاہیے اور ان کے خون رائے گاں نہیں جانا چاہیے اور پاکستان کے اندر کرپشن کا نظام ختم کر کے اسلامی نظام کے نفاظ کے لیے ہمیں ووٹ دیں اور انشاءاللہ ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے ہمارے ایسے پڑھے لکھے عالم انجینئر ڈاکٹر عالم حافظ اور محافظ اور مفسر اور محتیس لوگ ہم پاکستان کی قومی قیادت کے لیے نوجوان اور عمر رسیدہ بعد مدبر علماء کو ہم آگے لائیں گے کہ آپ کو کسی اور کو ووٹ دینے کہ انشاءاللہ ضرورت بھی نہیں پیش آئے گی وصل اللہ اللہ خیر خلقی محمد علیہ صاحبی شکریہ میں نے ختم کر دی اب آپ سوال جائیں آپ نے سکر دی ے تو ہی میں نے اسےaguہ مدیشت کے لئے وال js شکریہ جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا دیکھیں جی یہ تو ہماری جماعت جو یہ تو آئین پاکستان نظریہ پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے ہم کبھی بھی ہم نے کسی جلاو گیراو کی حمایت نہیں کیے جو بھی جلاو گیراو کرے گا ریڈیو سٹیشن جلائے گا یا آرمی ادارے جلائے گا یا عدالتوں کو فرض کرے نقصان پہنچائے گا یا ملک اور قوم کی ٹرانسپورٹ کو جلائے گا یا کئی پہ بھی شہدہ کی تصویروں کو یادگاروں کو مسمار کیا جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے کبھی اس کی حصلافظار نہیں کی ہم اس کی برپور طریقے سے مضمت کرتے ہیں ہم نے کبھی اس چیزے کی تاہید نہیں کی کہ لوگ خود قانون ہاتھ میں لیں اور وہ نکلیں اور وہ جلاو گیراو کریں ہمارے والد صاحب مولانا سمجھلک شہید جب ہوئے تو ہم نے ملک کے اندر کہا کہ ایک پتہ بھی نہ ٹوٹے اور ایک تینی بھی نہ ٹوٹے اور میں نے مولانا سمجھلک کے بیٹے بڑے بیٹے اور شہید کے جانشین ہولے اس وقت اعلان کیا کہ ملک اور قوم اس وقت جو ہے تو اس کو اتفاق اور اتحادی افجیتی کی ضرورت ہے اور وہ پر امن رہے اور وہ سڑکوں پہ جلاو گیراو نہ کریں اور وہ کسی بھی امارت کو اور ٹرانسپورٹ کو اور کسی بھی انتظامیہ اور باوردی لوگوں کو کبھی بھی نہ پتر مارے اور نہ ان کو گولی مارے اور نہ لاتی تو ہم لاتی اور پتر اور ڈنڈے کی بلکل مضمت کرتے ہیں ہم اب بھی سمجھتے ہیں کہ بعض چیز کے دروازے کھلے ہونے چاہیے اور اگر پی ٹی آئی اور حکومت اور اپوزیشن یا دیگر جماعتوں کا آپس میں کسی نقطے پہ اختلاف ہے الیکشن کی تاریخ پہ اختلاف ہے یا کسی چیز پہ تو ان کو مل بیٹنا چاہیے دوسری میں آپ کو وضاحت کروں یہ پروپیگنڈا ہمارے خلاف چند لوگوں کے پی ٹی آئی کے ساتھ اٹھنے بیٹنے کی وجہ سے ہوا ہے ہم کبھی اس کا حصہ نہیں رہے نہ صوبائی حکومت میں پہلے پریس خٹک صاحب کی حکومت میں رہے اور نہ محمود خان صاحب کی حکومت میں اور نہ آپ کو ہمارے مشیر وزیر ایمین ایس ایم پی ایس نظر آتے ہمارا کوئی حصہ ہوتا پی ٹی آئی سے جان پارلیمنٹ میں تو ایسا ہمارا کبھی نہیں تھا ہم نے ان کی اچھی چیز کی ہمیشہ امائیت کی تھی اور جو غلط اور بری چیز تھی اس کی ہمیشہ ہم نے مضمت کی اور یہی پالیسی اپی ہماری ہے کہ جو موجودہ وفاقی حکومت ہے اس کی اچھی چیزوں کو تو ہم اچھا کہہ دیتے ہیں لیکن اگر وہ غلط راستے پہ چلتی ہے اور وہ ملک و قوم کے ساتھ کسی جگہ پہ یعنی نرم رویہ نہیں رکھتی یا ان کو فلکسیبیلٹی اور فیسلیٹیشن نہیں دیتی تو ہم روزانہ پھر وہی حکومتوں کی مضمت کرتے ہیں تو یہ ہمارے متعلق ویسے ہی گرڈ لیا گیا تھا ہماری اتحادی نہیں تھی ہمیں انہوں نے کوئی فیسلیٹیشن جمعات پارٹی کی سطح پہ ہمارے ورکروں کو یا ہماری قیادت کو فیسلیٹیٹ نہیں کیا تھا کہ ہم امران خان یا پرویس فٹک کی حکومت کا حصہ رہتے ہم نے ان کی مصبت باتوں میں ہم نے حمایت کی تھی اور اب بھی ہم جو بھی مصبت قدم اٹھائے گا ملک اور قوم کے لئے جو پارٹی جو بھی چاہے پوزیشن ہو چاہے حکومت ہو چاہے صوبہ ہو چاہے مرکز ہو اس کی ہم تعاید کریں گے اور جو غلط چیز ہیں وہ تو اللہ رسول نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اچھی چیز کی آپ حمایت کریں اور غلط چیز کی جہاں تک اسلامی نظام کی نفاظ کی آپ نے بات کیے تو ہم جو ہیں تو ہر مسلمان اپنے ہوا حق در مکلف ہے ہماری ہمارا کام یہ ہوگا ہمارے ادارے ہمارے مدارے جو بند تھاٹ کے تمام مکاتب فکر کے راتن اسلامی تعلیمات اور شریعت کی تعلیمات مدرسے سے ممبر اور محراب سے دے رہے ہیں لوگوں کی اصلاح کی تبلیغ کی تعلیم کے سلسلے میں ہم کام کر رہے ہیں سیاسی سطح پہ پورے ملک پہ سال بھر ہمارا کام جاری رہتا ہے دینی قومی سیاست مولانا سیراج الک صاحب سے میری بات ہوئی ہے مولانا لدیانی صاحب سے بات ہوئی ہے میری مولانا فرنرامان صاحب سے بات ہوئی ہے اور دیگر کئی دینی سیاسی جماعتوں دفاع پاکستان کی دینی سیاسی جماعتوں سے میری بات ہوئی ہے کہ ہم ایک پلیٹ فارم پہ دینی قیادت اگر متفق اور متحد ہو اور جس طرح ایک زمانے میں متحدہ مجلسے عمل بنائی گئی تھی یا متحدہ دینی ماز یا ایم ڈی ایم اور متحدہ شریعت ماز وغیرہ وہ نصف لگ شہید نے بنایا تھا اسی طرح پہ اگر ایک دینی بڑی قیادت ہم بنا ڈالے اس پہ ہم کوشش کر رہے ہیں میں نہیں کہہ سکتا کہ ہم کہاں تک کامیاب ہوں گے کیونکہ اس کے توڑ پوڑ میں بھی کافی جماعتیں اور کافی سیاستدان اور لوگ کام کرتے رہتے ہیں اگر ہمیں ایک ہونے دیا گیا انشاءاللہ تو یہ کوئی وہ دن دور نہیں جبکہ پاکستان کے لوگ وہ کوئی نئی قیادت ملے گی نئی آواز ملے گی اور نیا اسلامی ریاست پاکستان بنایا جا سکتا ہے لیکن جو آزمائے ہوئے لوگ ہیں ان کو بار بار اگر پاکستانی قوم آزمانا چاہے اور سیکلر جماعتوں کو اور اپنے آپ کو قومی اور سلامتی والی سیاسی جماعتیں جن کو کہا جاتا ہے میں سمجھتا ہوں وہ تو بھارہا یہاں پہ کئی دفعہ حکومت کی کرسے پہ برجمان بیٹھے ہوئے تھے چار چار پانچ پانچ کی باریاں گزار چکے سوبوں میں وہ چار چار پانچ پانچ دفعہ ان کی لیکن عوام کو بلکل ریلیف نہ ملا آج عوام جو ہیں تو مقروض ہیں اور بچارے خودکشیاں کر رہے ہیں اور عوام جو ہیں تو اس وقت بلکل کسی ایسے رہبر و رینما کی تلاش میں اور آسمان سے وہ کوئی مدد اللہ تعالیٰ سے طلب کر رہے ہیں کوئی ایسا قائد اور لیڈر ان کے لئے عبرے جو پاکستانی قوم کو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو قریش مکہ کو انہوں نے اندیروں سے نکال دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم بھی اس وقت کسی مسیح قائد اور لیڈر اور ایک بڑے اسلامی دینی اتحاد کے لئے منتظر ہے جو اپنے مفادات اور اپنے مرہات کے بجائے عوام کی مرہات اور مفادات پر جن کی نظر ہو وہ سامنے نظر آئے تو عوام انشاءاللہ لبیک کریں فورم اس مشن میں انشاءاللہ پارلیمنٹ کے ذریعے جمہوری سیاسی دیکھیں میں ایک بندہ تھا لیکن قومی سبلی میں دو ہزار دو میں میں پہنچا تو میں نے تنہ تنہا قومی سبلی شریعت بل پیش کیا جنرل پریز مشرف اور اس وقت امیر زفراللہ خان جمالی کی حکومت تھی لیکن میں اس میں کامیاب نہیں ہو سکا لیکن اندلہ تو میں نے سینیٹ آف پاکستان سے جو چھ سال کی جدوجیت سے میرے والے مولا سے ملک شہید کے جو سو سینیٹر سے پاس کروایا تھا وہی شریعت بل منوان جو پاکستان کے دیومندی بھریوی شیعہ سننی علی دیس طب کے لیے تمام وکلہ اور حکومت اور سیاسی اور سیکولر اور مارڈرن سب کے لیے قابل قبول تھا وہی میں نے منوان اٹھا کے نیشنی سبلی دو ہزار دو اور تین کے نام سے میں نے وہ جمع کیا لیکن اس میں سال دو سال میں تنہ تنہا چندوجیت کرتا رہا لیکن بالاخر وہ بلوان ایوان سے آؤٹ کر دیا گیا لیکن مجھے اب ناکام نہیں کہہ سکتے اللہ کے نزدیک اور میرے ووٹروں کے نزدیک میں نے اپنی کامیابی کا میں نے گول کر لیا اب آگے پورے پارلیمنٹ کی مرضی تھی کہ وہ ہمارے ساتھ اللہ کے دین پہ ہاتھ اٹھاتی ہے یا اللہ کا دین میرا یا مولانا عبدالوائی صاحب یا سٹیج پہ یا بیٹے جمعید علماء اسلام مولانا سبیولک شہید کا نہیں تھا مولانا سبیولک شہید نے تو اللہ کے دین کے لیے پاکستان کے لیے جہاد کے لیے مجاہدوں کے لیے اور اسلام کے لیے سختی سے ڈھٹے رہے اپنا سر بھی کٹوا دیا لیکن اپنے راستے اور مشن سے نہیں اب باقی دینی قومی سیاسی قیادت اور جماعت اور قوم کا امتحان ہے میرے خیال میں کافی میں نے تقریر میں بھی ایکسپلین کر لیا اور جواب تو سارے آ چکے آپ نشر بھی نہیں کریں گے یا تو لائف چلائیں ٹائم لیں دس پدرہ منٹ کا اور یہ اچھا مینس میں مضمت کر دی ہے نا کی بالکل یہ دیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی کاروائی ہو وہ عادلانہ منصفانہ ہو اور انصاف کے دائرے اور انصاف کے کٹیرے میں ہونی چاہیے کسی کے ساتھ کسی مظلوم کے ساتھ یا کسی ایسے سیاسی ورکر کے ساتھ کہ وہ کسی کی زندہ بات یا مردہ بات کہتا ہو اس کو ہماری حکومت بھی بار بار میں نے سنا ہے کہ کہہ رہے ہیں پرائیم منسٹری بھی کہہ رہے ہیں کہ کسی کو ایسے بے گناہ کو سزا نہیں ملنے چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ بے گناہ کو سزا نہیں ملنے چاہیے جو اصل گناہگار ہے اور ان کے کینے پہ جن ورکروں نے کیا یا جو باہر کے قرائے کے ہنڈے آئے یا کچھ انتہا پسند دشتگرد اور توڑ پوڑ والے لوگ اور چھوڑ لٹیریس میں شامل ہو گئے تو ان کو قرار واقعی سزا دی جائے چاہے وہ عدالتی سسٹم ڈسٹک کے ذریعے ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے ذریعے دی جائے یا اگر فوج کیتی ہے کہ ہمارے اداروں کا نقصان ہوا ہے ان کے ذریعے دی جائے ہمیں تو اس سے کام ہے کہ جو بھی سخ مجرم ہیں اور ظالم ہیں جنہوں نے لوگوں کو مارا قتل کیا تو ان لوگ آج تک پاکستان میرے ریلیف ملتا رہا ہے قادلوں کو کبھی بھی تخت ادار پہ بشکمول محنس علق شہید کے قادل کبھی بھی تخت ادار پہ نہیں لٹکائے گئے تو ہم تو کہتے ہیں کہ جتنے بھی پاکستان میں قتلوں کی دال اور دیشتگردی کے اور جلاو گیراؤ اور توڑ پڑ کے واقعات ہوئے اس میں سیادی دفارش نہیں ہونے چاہیے جو مجرم ہیں جنہوں نے پاکستان کے ارم اور اپو کو نقصان پہنچایا پاکستان کے لوگوں کو روڑوں کو بند رکھا اور لوگ کو تکلیف پہنچی تو ان کو قرار واقع سزا دینی چاہیے کہ آئندہ اس قسم کے اقدامات نہ کیے جائیں اور لوگ آئندہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک نیا ٹرینڈ اپنانا چاہیے بڑے ہم نے جاہلانہ اور جارہانہ طریقے کر لی ہے آئندہ دینی قومی سیاسی سارے پاکستانی سیاسی پارٹوں کو چاہیے کہ وہ کچھ باہر دنیا کے ممالک سے یورپن کنٹریز سے سیکھ لیں ایتے احتجاج بھی ہوتے ہیں جس میں پھولوں کے گلدستے وہ اٹھ کے چوکوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن ہم تو یہاں پہ بندوں کے تھان دیتے ہیں اور بڑی بڑی پتھر ہمارے ہاتھ میں دیں اور اپنے ملک کے شیشے اور بیڈنگوں کو توڑتے پڑتے رہتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ علماء تو بڑے محب وطن اور مخلص ہیں یہ عام لوگ جو اپنے آپ کو زیادہ پڑھا لکھا کہتے ہیں اور انیورسٹیز اور کالیچ اس کے اور ہارڈ ورڈ اور آگس ورڈ کے پڑے لکھے ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ذرا کول ڈاؤن اور تھنڈے تھنڈے جل سے پاکستان میں سیاست کریں اور اللہ کی رضا و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لئے کریں اور پاکستان کی مضبوضیت کے لئے کریں صرف اقتدار کی جنگ نہیں ہونی چاہیے شکریہ اور ہم سب نوجوانوں کو اور پارٹی اور پاکستانی لوگوں کو عید کمیشن میں آنے کی دعوت دیتے ہیں وہ ہماری جمعہ کو جائن کریں انشاءاللہ ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے